ہلو فوکس ویڈیو نمبر سیون اور ہم کنٹینیو کریں گے فارمز بنانا اور اس ویڈیو میں پرٹیکلرلی میں ایک اور فارم بناؤں گا جس میں ہم VBA کا استعمال کریں گے SQL سٹیٹمنٹس کا استعمال کریں گے ریکارڈ سیٹس کا استعمال کریں گے فارم ڈیزائن کریں گے سو اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو ضرور دیکھیں یہ ویڈیو اور پوری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں بیل کا ایکن ہٹ کر لیں تاکہ آپ کو نوٹفکیشن ملے جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو چلیں آج کا فارم بناتے ہیں اور آج ہم بنائیں گے کلاسسٹی یہ والا فارم بنائیں گے اب میں ہر فارم آپ کو لائف دکھا رہا ہوں کیسے بنانا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ اوبجیکشن کرتے ہیں کہ جی آپ نے دو فارم دکھائے اور اس کے بعد آپ نے سارے فارم بنا کے خود دی اور ہمیں دکھایا نہیں ہے اس لیے میں ہر فارم آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں so bear with me اگر آپ کو یہ ریپیٹیشن لگتی ہے پروسس میں but it's good کہ اگر آپ یہ ریپیٹیشن کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ریکارڈ سیٹس اسکیل سٹیٹمنٹ ان سب چیزوں کا استعمال کیسے ہوگا anyway so چلے فارم بناتے ہیں اور میں نیا فارم نہیں کریٹ کروں گے کیونکہ مجھے ڈیزائننگ دوبارہ کرنے پڑے گے تو لہٰذا میں ریٹ کلک کرتا ہوں اسی فارم پہ کاپی اور اس کو کرتے ہیں پیسٹ اور ہم اس نام رکھتے ہیں اس کا کلاسز ایف کیونکہ ہم کلاسز ٹیبل کا ہی فارم بنانے جا رہے ہیں ٹھیک ہے so ہم رائٹ کلک کرتے ہیں فارم کے اوپر ڈیزائن ویو اور یہ میں جو دونوں فیلڈز ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کا جو کیپشن ہے وہ میں چینج کر دیتا ہوں مینیج کلاسز مینیج کلاسز یہ فارم ہے اور ڈیٹر ٹیپ میں جاتے ہیں اور اس کو میں ریکارڈ سورس اسائن کرتا ہوں اور ہم کون سے یہ والا ٹیبل آپ سوچ رہیں گے بھائی صاحب ان بانڈ فارم بنانا ہے بانڈ فارم نہیں بنانا ہے تو بلکل ہم ان بانڈ فارم ہی بنائیں گے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ میں اس یہ جو فیلڈز ہیں ان کو میں ڈرائگن ڈراؤپ کر کے جو ٹیبل ہے اس کو میں کر دوں گا ڈیلیٹ ٹھیک ہے تاکہ ہمیں ون 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 بائی ون کر کے اس کو آہ الگ سے نہ بنانا پڑے اوکے اینیوے لے آٹ کرتے ہیں اس کو سٹیک اور میں جاتا ہوں ہوم ٹیپ میں یہاں پہ آکے ہم بلک فونٹ کلر فارم ڈیزائن میں آتے ہیں سوری رینج میں آتے ہیں اور اس کے جو پیڈنگ ہے اس کو نیرو کر دیتے ہیں ایسے اس کو میں تھوڑا سا ہیدھر لے کے آتا ہوں سب کو سلیکٹ کرتے ہیں کنٹرول بی بی میلز بولڈ اور اس کو تھوڑا سا ڈرائگ کرتے ہیں اور کلاس آئی ڈی کلاس کا نام اوکے پھر ڈیویزن پھر سٹیڈس یہ تھوڑا سا ہمیں یہ کرنی پڑتی ہے اس کو تھوڑا سا فارمیٹنگ اس کی ضروری ہوتی ہے تاکہ فارم جو آپ کا بنا ہو اس وہ تھوڑا سا اچھا لگے میں نے ایسے بھی فارمز دیکھے جن میں بلکل فارمیٹنگ بہت کم فارمیٹنگ ہوتی ہے اور وہ بہت برے لگتے ہیں اٹلیس مجھے تو نہیں اچھے لگتے وہ فارمیٹنگ کے بغیر جو فارمز ہوتی ہیں لہٰذا میری عادت ہے اور statically pleasing ہونا چاہیے فارم کو اینیوی سو میں نے یہ سلک کیا کلاس آئی ڈی اور اپ ڈیٹی ڈ آن سٹیٹس یہ میں نے سلک کیے کیوں سلک کیے کیونکہ میں نے ان کو کرنا ہے enabled no locked yes اب کیوں lock کرنا ہے کیونکہ اس میں ہمیں manual entries نہیں چاہیے لہٰذا ہم اس کو lock کر دیتے اور اس کا جو back color text boxes وہ بھی change کر دیتے ہیں تاکہ user کو بتاؤ کہ یہ fields non editable ہیں چلیں یہ تو ہو گیا ہمارے پاس ہیں 3 button new update delete crud operation create so add new میں click کرتا ہوں even tab میں جاتا ہوں dot 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 so یہاں پہ ہمارے پاس already code ہے کیونکہ ہم نے یہ form copy کیا تھا یاد ہے نا so میں code کو سارا delete کرتا ہوں تاکہ ہم نئے سرے سے coding کر سکیں اب میں آتا ہوں اس کو delete کر دیا code کو so ہمارے پاس یہ error handling ہی code باقی پیچھے بچ گیا that is what we need so لہٰذا record اس لیے تھوڑا سا code لگائیں گے اور delete کے لیے بھی so ہم start کرتے ہیں add new اور mandatory fields کون سے ہیں class information اور division یہ دو information mandatory ہیں اگر user ان میں سے کوئی information skip کرے گا یا کرے گی تو اس error آنا چاہیئے add new کرتے ہو record میں ٹھیک ہے کو even tab میں گئے ڈوٹ 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 میں گئے اور یہ ہم آگے vba code editor میں یہ پہ ہم اب جو logic ہیں وہ لگائیں گے سب سے پہلے ہم logic لگائیں گے کہ یہ جو دونوں fields ہیں یہ empty نہیں ہون چاہیئے اچھا if is null me dot class name ٹھیک ہے یہ field na equals true then ducmd dot beep message box message box please provide the name of the class so you know comma will be critical comma information ٹھیک ہے اور ہم کرسر ویزر لیں گے می ڈاٹ کلاس نیم ڈاٹ سیٹ فوکس اسی کو ہم کاپی کرتے ہیں اور یہاں پہ لکھتے ہیں ایلز پیسٹ کیا اور یہاں پہ ڈیویجن سو می ڈاٹ ڈیویجن اوکے اسی کو ہم نے یہاں پہ کیا اور یہ میسیج باک سوڑا سا ہم چینج کر دیں گے پلیز چوز دی ڈیویجن فرام ڈراب ڈاون لیسٹ ٹھیک ہے ایزی بیزی یہ تو ہم نے لوجکس جو لگانی تھی وہ لگا لیں اب ہم نیکسٹ موف کریں گے اور اگر یہ فالس ہوں گی تو پھر دیفنیٹلی مطلب کہ یہ دونوں فیلڈز میں انفرمیشن پروائیڈ کی ہے یوزر نے تو دیفنیٹلی پلیز پروسیڈ اینڈ کریئیٹ ا نیو ریکارٹ اس کے لیے ہم کریں گے ایلس اور یہاں پہ انڈیف تھوڑا سا کر لیتے ہیں اوکے اب یہاں پہ ہم استعمال کریں گے ریکارڈ شیٹس کا سو ریکارڈ شیٹ کو یوز کرنے سے پہلے کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے ہمیں ویری بل ڈکلیر کرنا ہے دیم آر ایس ریکارڈ شیٹس کیا ہے اس کو ہم کرتے ہیں سیٹ کیونکہ جب بھی ہم ویری بل کرتے ہیں سو ہمیں ایکسس کو بتانا پڑتا ہے کہ وہ ویری بل جو ہم نے آر ایس کریئیٹ سیٹ آر سوری کریئیٹ کیا ہے وہ ایکولز ٹو وٹ سو اب بھی ہم اس کو بتائیں کہ سیٹ آر ایس کریئیٹ ایکولز کرنٹ ڈی بی ڈاٹ اوپن ریکارڈ سیٹ پرانتسی اوپن پرانتسی کلوز ڈبل کوڈ ڈبل کوڈ اور یہاں پہ ہم لکھیں گے ٹیبل کا نام جس میں انفرمیشن نے سٹور ہونا ہے سو یہ والا ٹیبل ہے سو ہم اس کو کر لیتے ہیں رینیم تاکہ میں کوئی سپیل مسٹیک نہیں کروں سو اس لیے میں ایسے کرتا ہوں اینیوے سو اب نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے نیکسٹ یہ کرنا ہے کہ ہم نے وی ویل وی ویل ایڈ نیو ریکارڈ ٹھیک ہے نا سو آر ایس کرییٹ ڈاٹ ایڈ نیو اور یہاں پہ ہم کریں گے ایڈ نیو کا مقصد کیا ہے کہ یہاں سے انفرمیشن اٹھاؤ اور کیونکہ ہم یہ انبونڈ فارم ہے نا سو یہ سوری اس کو میں کری لیتا ہوں ڈیلیٹ تاکہ ہمیں بعد میں یاد رہے کہ ہم نے ڈیلیٹ کر لیا ہے یہ انبونڈ فارم ہے اور یہاں پہ جو بھی کلاس کا نام پروائیڈ کیا جائے گا ڈیویجن چوز کی جائے گی یہاں سے یہاں سے انفرمیشن جائے ایون سٹیٹس اور اپ ڈیٹیڈ آن کی انفرمیشن جو ہے وہ یہاں سے جائے اور اس ٹیبل میں جا کے سٹور ہو جائے تو میں اس کو میں کرتا ہوں رائٹ کلک ڈیزائن موڈ میں جاتے ہیں کیونکہ ہم کاپی کرتے ہیں نام اور آر ایس کرییٹ اسکنیشن مارک یہ اولی فیلڈ کا نام ایکولز می ڈاٹ کلاس میم ڈاٹ ویلیو ٹھیک ہے اسی طرح ہم ڈیویجن سو آر ایس کرییٹ اسکنیشن مارک یہاں میں آیا کنٹرول سی کیا کنٹرول وی کیا می ڈاٹ ڈیویجن ڈیویجن اوکے ڈیویجن ڈاٹ ویلیو اوکے اس کے بعد میں یہاں پہ آیا اس کو میں نے کنٹرول سی کیا آر ایس آر ایس کرییٹ اسکنیشن مارک سٹیڈس ایکولز می ڈاٹ سٹیڈس ڈاٹ ویلیو اچھا آپ یہاں پہ بھی ڈاٹ ویلیو ڈال سکتے ہیں سنی کی نہیں آر اگر آپ ایسا بھی چھوڑ دیں گے تو آر ایکسس آٹومیٹکلی انڈسٹینڈ کر لے گا ٹھیک ہے یہ کرنے سے پہلے اچھا جی می ڈاٹ سٹیڈس ڈاٹ کام اور اپ ٹیٹس ڈاٹ کام می ڈاٹ سٹیڈس ڈاٹ ویلیو اور یہاں پہ اپ ٹیٹس ڈاٹ ویلیو 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 اچھا اب یہاں پہ تو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ جو دو فیلز ہیں یا دو کولم ہیں یا دو فیلز ہم کہہ سکتے ہیں یا کولم ان میں جو انفرمیشن جائے گی وہ یہاں سے جائے گی سٹیڈس اپ ٹیٹس ڈاٹ لیکن بائی ڈیفال تو یہ ایمٹی ہوں گے سو کیسے جا سکتی ہے انفرمیشن لہٰذا ہمیں یہاں پہ پہلے یہ انفرمیشن ڈیفائن کرنے پڑے گی می ڈاٹ سٹیڈس ڈاٹ ویلیو ڈاٹ ویلیو ایکوالز می ڈاٹ ویلیو ایکوالز اسی طرح ہمیں ڈاٹ ویلیو ایکوالز ڈاٹ ویلیو ایکوالز ناو ٹھیک ہے جی ایسے سو یہ ہمیں کرنا پڑے گا اسی طرح اس طرح انفرمیشن جو ہے وہ ادھر جا کے سٹور ہوگی یہاں پہ اور یہ کرنے کے بعد ہمیں ڈاٹ اپ ڈیٹ ڈاٹ اپ ڈیٹ ڈاٹ اپ ڈیٹ یہ اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا اب جب اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو ہم اس کو یہ جو ریکارڈ سیٹ اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں کیونکہ ابھی یہ ٹیبل اوپن ہوا ہے اپ ڈیٹ ڈاٹ 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 ڈلیا ڈاٹ ڈاٹ ، ڈیٹ ڈاٹ ڈنگ ڈاружی ڈاوٹ ڈاک کام کر لیا ہے اس کو کرتے ہیں ڈی بگ ایسے خیال ہے اس کو کرتے ہیں ٹیسٹ ہم کہتے ہیں یہ نیمز نیمز کیوں آ رہے ہیں یہ اس لئے آ رہے ہیں کہ ہم نے جی یہاں اس کو انبونڈ کر دیا ہے لیکن یہاں سے بھی ہم نے جو کنٹرول سورس ہے ہر فیلڈ کا وہ ڈیلیٹ کرنا ہے کیونکہ ابھی اگر آپ ایسے اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ کو ایسے وہ نیمز نیمز کر کے ادھر اہر ہوائے گا آپ نے سلیک کرنا ہے فیلڈ کو ڈیٹا ٹیب میں جانا ہے پراپرٹی شیٹ میں اور کنٹرول سورس کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے آرائٹ اب دیکھے کوئی بھی چیز نہیں ہے اوکے سو کلاس نیم کچھ مجھے یہ سی ای 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 ڈی 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 ڈڈ ڈی ڈ ڈی ڈ ڈ ڈ ڈ ڈڈ ڈڈ ڈ ڈڈ ڈ ڈ ڈڈ 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 ڈڈڈ ڈڈ record has been created successfully click okay so اگر ہم جاتے ہیں classes table میں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ record create ہو چکا ہے ادھر ٹھیک ہے so یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ record create definitely ہو چکا ہے اب اس کو update کا بھی کرنا ہے اس کا system اور اس کو ہم نے کرنا ہے delete کا بھی function لگانا ہے اب اگر ہم جائیں classes f پہ design view sorry ہم جاتے ہیں form view پہ تو ہم کیا یہ دوبارہ type کرنا پڑے گا ہمیں اور id ادھر دینا پڑے گا نہیں ویسا تو user experience صحیح نہیں ہے نا لہذا ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز چاہیے جیسے کہ list یہاں پہ چاہیے جہاں سے ہم double click کر سکیں اور وہ record یہاں پہ auto populate ہو جائے پھر ہم اس کو update کر سکیں یا delete کر سکیں صحیح ہے نا آپ سمجھ رہے ہیں نا بری بات کو سو ہم یہاں پہ ایک list box کا بھی استعمال کرتے ہیں سو میں نے اس کو یہ کیا footer کو میں نے تھوڑا سا expand کر لیا form design بھی جائیں گے اور یہاں پہ آ کے ہم ایک list box کو ہم پکڑ لیتے ہیں سو یہ list box ہے یہاں پہ آئے اور یہاں پہ ہم نے اس کو drag and drop کر دیا اوکے یہ جو pop pop message آئے گا اس کو ہم کر دیں گے cancel اور یہ آ گیا اس کو ہم کر دیں delete اس کو select کرتے ہیں اس کا جو font ہے اس کو total black کر دیتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا align کر لیتے ہیں اور تھوڑا سا اس side پہ اور یہ بلکل صحیح رہے گا اوکے جی اب اس list کا نام رکھنا ہے اور اس کا نام بھی ہم list ہی رہنے دیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم نام change کرتے رہیں اور مجھے یہ تھوڑا سا font ہے نا یہ تھوڑا سا بڑا لگ رہا ہے سو ہم اس کو 10 کر دیتے ہیں font کو ٹھیک ہے اب تھوڑا صحیح ہے اب next step کیا ہے اب list box تو بن گیا اب اس list box میں کوئی information بھی تو آنی چاہیے نا اب وہ information لے کے آنے کیلئے ہمیں vba code کا سہرہ لینا پڑے گا design view میں جاتے ہیں اب کونسی information آنی چاہیے of course classes کی information آنی چاہیے نا idea یہ ہے کہ اس list box پہ classes جو already created ہیں وہ آنی چاہیے ہم double click کریں کسی بھی class پہ اور اس کی information یہاں پہ auto populate ہو جائے تاکہ ہم اس کو update کر سکے یا delete کر سکے سمجھ گیا نا so design view میں گئے اور یہاں سے information آئے گی اس کی ٹھیک ہے so basically ہم نے یہی information fetch کرنی ہے اور ادھر لے کے آنی ہے اور ہم نے form کو select کیا corner سے event tab میں گئے onload event پہ گئے dot 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 پہ click کیا code builder میں گئے اور یہاں سے سب سے پہلے ہم نے error handling کا code لے لیا اس کو ہم نے کیا paste اور یہاں پہ آکے ہم نے کیا کیا me.list.row source equals اب ہم اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو list ہے اس کا raw source کیا ہے کہاں سے information آ رہی ہے یہ ہم یہاں پہ sql statement select statement کا استعمال کریں گے تو وہ یہاں سے information آ رہی ہے ٹھیک ہے جی so select کیا select کرے بھائی وہ اب access یہ پوچھ رہے ہیں ہے so class id select class id comma class name select class name comma division select کر لو سو یہ میں بیسیکلی جو headings ہیں اس columns میں لکھ رہا ہوں status select کر لو ٹھیک ہے comma updated یہ سارا ہم vba code سے ہی استعمال کریں گے vba code کو ہی استعمال کریں me dot list dot column heads equals true مطلب کہ column heads اس کے ہونے چاہئے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد me dot list dot column column count کہ کتنے column ہیں جی اس لسٹ میں تو ہم count کر لیتے ہیں ایک ایک دو تین چار پانچ سو پانچ columns ہیں five یہاں پہ آ جاتے ہیں اب ہم نے یہ بتانا ہے کہ کونسا column اس list box میں شو ہونا چاہئے اور کونسا نہیں ہونا چاہئے اب اگر میں ایسے ہی چھوڑ دوں اس کو تو بلکل کام کرے گی دیکھ لیتے ہیں ڈی بگ کر لیتے ہیں close کر لیتے ہیں اور میں اگر یہاں پہ جاؤں اس کے form view میں تو ہمیں یہ دیکھیں آپ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ id فیلڈ نہیں چاہئے ڈی کیا کرنی ہے ڈی فیلڈ نہیں چاہئے class name تھوڑا سا ہمیں اس کے width اس column کی تھوڑی زیادہ چاہئے division کے width بھی تھوڑی سا زیادہ چاہئے updated on ہمیں نہیں چاہئے تو جو column ہمیں نہیں چاہئے ان کو ہم کر سکتے ہیں hide تاکہ ہمارے پاس جو space بچ چاہئے اس کو ہم پھر utilize کریں کس کے لئے class name division status columns کے لئے سو اس طرح ہم نے کرنا ہے so right click کرتے ہیں design view میں جاتے ہیں اور اس میں جاتے ہیں ہم vb editor میں سو ہم اس کو hide اور unhide کیسے کر سکتے ہیں me.list.column width دیکھیں دو ہیں ایک ہے column width یہ ایک column کے اگر آپ نے width کو change کرنا ہے اس کے لئے column width کا استعمال کرے جائے لیکن اگر آپ نے multiple columns جیسے ہمارے اس میں تھے list box میں ان کو changes کر رہی ہیں تو آپ نے کیا چوز کرنا ہے column width ٹھیک ہے اب کتنی width ہونے چاہئے equals to double quote double quote اور اس میں آپ نے دینا ہے سو جیسے میں میں نے بتایا کہ ہمیں جو ڈی والا column ہے وہ نہیں چاہیے زواریں اسکوں бы view height ہو جائے گی status اس کی 2 cm ہو جائے گی اور updated on ہمیں یہ چاہیے نہیں ہمیں یہ hidden چاہیے یہ والا column سو ہم کیا کریں گے اس کو ہم کر دیں گے zero centimeter semi column اب ہم جاتے ہیں Microsoft form sorry Microsoft access کے جو form ہے اس کو ہم جاتے ہیں form view میں تو ہم دیکھتے ہیں جی یہ ہماری columns کچھ hide ہو گئے ہیں کچھ کے width بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے جو کہ ہمیں ایسے نہیں چاہیے سو لہٰذا ہم division column ہے اس کی width کم کریں گے class name کی width کم کریں گے سو design view میں جاتے ہیں ہم جاتے ہیں onload even dot 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 پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ آکے ہم 4 mm کی جگہ 3 mm اور اس کو ہم کر دیتے ہیں 2 mm ٹھیک ہے اب اگر جا کے ہم دیکھیں کہ اس کے width کیسی ہوگی columns کی تو اب مجھے لگتا ہے کہ بالکل صحیح ہے ٹھیک ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں at a glance class کا نام division اور active اب next step ہمارا یہ ہے کہ اگر میں کسی بھی record اس list box میں کسی بھی record کو میں double click کروں تو جو بھی information اس record کے related ہے وہ کو یہاں پہ populate ہو جانی چاہیے سو یہ میرا next action ہے اس کے لئے میں نے کیا کرنا ہے بہت easy ہے design view میں جائیں گے list box کو ہم select کریں گے اس کی property sheet میں آئیں گے even tab میں جائیں گے on double click event ہے on dbl click ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم اس کو dot 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 پہ click کریں گے code builder پہ جائیں گے اور یہاں پہ آکے ہم ہم سب سے پہلے تو ہم لیتے ہیں error handling کا code ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہی یہ سب سے پہلے نہیں لینا ہوتا ہے on error resume next alright یہ آگیا اچھا جی اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس double click کریں اس list کو تو جو information جو record ہم نے select اس کی سارے information یہاں پہ ان fields میں automatically آ جانی چاہیے سو اس کے لیے ہم نے کرنا ہے me dot class id dot value equals یعنی کہ یہ class id اس کی جو value ہے وہ یہاں سے list box میں یہ column number zero ہے جس میں class id stored ہے ٹھیک ہے سو اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے me dot list dot column کونسا column ہے zero یہاں پہ یہ stored information یہ دیکھیں یہاں پہ zero اب class name ہے so me dot class name oops me dot class name dot value equals me dot list dot column اور یہ ہے column number one جہاں پہ column کا نام store ہے مجھے کیسے پتہ چلا ہے یہاں سے zero one division اغلا ہے اور ہم کریں گے me dot division dot value equals me dot list dot column اور یہ column number two ہے zero one two division اب آئے گا status me dot status dot value equals me dot list dot column اور ہمیں چاہیے کون اس کے بعد اب ڈیٹیڈ آئی اگر نہی سمجھ جائی تو آپ ڈیٹیڈ آئی کو ریوائنڈ کریں اور دوبارہ دیکھیں آپ کو ہوفعلی سمجھائیے جre عیوز کارتے ہیں ڈی بک کر لیتے ہیں کوئی رے تو نہیں کیا اب ہماری تیسٹنگ گھر کس نے کا ٹائم ہے اور اگر تمہارا یہ جو کوڈ ہم نے ابھی سنپٹ لکھا ہے کوڈ کا اگر تو یہ کریکٹ ہے میں ڈبل کلک کروں جو ہی تو یہ جو ریکارڈ ہے یہ یہاں پہ آپ آٹو پاپولیٹ ہو جانا چاہیے سو ڈبل کلک کیا وی کن سی کلاس آئی دی کلاس کا نام ڈیویزن سٹیڈس اپڈیٹیڈ اور یہ ساری انفرمیشن یہاں پہ آٹو پاپولیٹ ہو گئی سو یہ میں نے آپ کو دیمونسٹریٹ کرنا تھا کہ لسٹ وکس کا کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے اب ہم نے اپڈیٹ اور ڈیلیٹ کے پیچھے کیونکہ ہم نے ریکارڈ سیلیکٹ کر لیا ہے تو ہم اپڈیٹ اور ڈیلیٹ کا فنکشن بھی پرفارم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو رائٹ کلک کرتے ہیں ڈیزائن بیو میں جائیں گے اپڈیٹ میں جائیں گے ایون ٹیب میں جائیں گے پہ جائیں گے اگر آپ نے میری اس سے پہلی جو دو ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں میں نے کیا کیا ہے اپڈیٹ کرنے کے لیے یا ڈیلیٹ کرنے کے لیے میں دو کام کرتا تھا ایک کہ میں پہلے تو میں ریکارڈ سیٹ دو میں ڈیکلیر کرتا تھا ایک ویریبل سے ہم ریکارڈ چیک کرتے تھے کہ جو ریکارڈ یوزر نے سلیکٹ کی ہے وہ ایکشلی ہے بھی کہ نہیں سو کیونکہ ہم نے یہ لسٹ باکس بنا لیا ہم ڈبل کلک کر کے ریکارڈ لے کے آتے ہیں تو ڈیفنیلی ریکارڈ ہے تو اس میں آٹو پاپلیٹ ہوا نا سو لہٰذا ہمیں یہ اب چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ریکارڈ ہے بھی کہ نہیں ہم نے صرف ڈبل کلک کرنا ہے ریکارڈ کو لے کے آنا ہے اور ہم نے ریکارڈ سیٹ کا استعمال کرنا ہے کہ جو یہ آئی ڈی نمبر ہے یہاں پہ جو فارم پہ سلیکٹ ہوا ہے وہی سیم آئی ڈی نمبر کا ریکارڈ جو ٹیبل میں ہوگا اس میں اپ ڈیشن کر دوں ریکارڈ میں بس بس ہم نے یہ کام کرنا ہے سو اس لیے ہمارا تھوڑا سا کام اس میں تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے لیکن اس کے لیے مجھے کلاس آئی ڈی کے جو فیلڈ ہے وہ ایمٹی نہیں ہونی چاہیے کلاس آئی ڈی ہمیشہ اس میں کوئی نہ کوئی ریکارڈ ہونا چاہیے سو اس لیے میں کیا کروں گا میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہاں گیا بھائی اپ ڈیٹ اس میں ٹھوڑی سی چینجز کنے پڑے گی کلاس مین کی جگہ کلاس آئی ڈی آئے گا ٹھیک ہے اور اس کو ہم فوکس سیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ نون ایڈیٹیبل فیلڈ ہے نون ایڈیٹیبل فیلڈ کلیب فوکس ایٹ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے ایلس اینڈ ایف یہ ہمارے پاس اس کو مینے کلوز کر گیا اب ہم ڈیٹریر کریں گے ڈیٹریبل سو ڈیم 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 سب ہی ہو سکتا ہے اس ٹیبل میں بہت سارے ریکارڈ ہوں سو سب سے پہلے ہم نے ریکارڈ کو تلاش کرنا ہے کونسے ریکارڈ کو جس کا آئی ڈی نمبر جو یہاں پہ ہے وہ ایکوالز ٹو آئی ڈی نمبر اور ان دی ریکارڈ شیئی یعنی کہ ٹیبل کے اندر سو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے آر ایس اپ ڈیٹ ڈاٹ فائنڈ فرسٹ اور ڈبل کوڈ ڈبل کوڈ یہاں پہ کیا فائنڈ فرسٹ کلاس آئی ڈی ٹھیک ہے کلاس آئی ڈی یہ فائنڈ فرسٹ کرنا ہے بھائی سب کلاس آئی ڈی ایکوالز ایم فیسین می ڈاٹ کلاس آئی ڈی ڈاٹ ویلی اگر آپ یہ کوڈ نہیں لگائیں گے یہ والی جو لائن اف کوڈ ہے تو پھر ایکسس کیا کرے گا پھر ایکسس تو تلاش کرے گی نہیں تو جو بھی ریکارڈ آپ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں وہ یہاں پہ فارم پہ ڈبل کلک کر کے وہ کیا ہوگا پہلا ریکارڈ ہمیشہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا ہمیں تو وہی ریکارڈ ٹیبل میں اپ ڈیٹ کرنا ہے جو یہاں پہ سیلیکٹ ہوئے ہیں اس لئے یہ آپ کو لگانا پڑے گا اس کے بعد یہ کرنے کے بعد ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے چیک کرنے کے کہ ریکارڈ ملا کے نہیں بھائی ریکارڈ ہے تو وہ ہم ڈبل کلک کر پائے ہیں اس کے اوپر لہذا وہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا اور ابھی بھی بتا رہا ہوں ابھی ہم نے ڈیریکٹ کیا کرنا ہے ابھی ہم نے کرنا ہے rsupdate.edit اور ہم نے repeat کرنا ہے basically same process کو جو ہم نے create کے لیے کیا تھا سو لہذا ہم ڈیزائن بھی میں جاتے ہیں اور اس پار ہم نے class name سو rsupdate.class name equals me.class name dot value اوپس بیک کلر نہیں بھائی dot value ٹھیک ہے اور کونسی field update ہو سکتی ہے class name کے علاوہ division update ہو سکتی ہے so rsupdate exclamation mark division equals me dot division dot value so یہ ہو گیا ہمارے پاس ہمیں یہ جو fields ہیں باقی جو fields ہیں class id status updated on یہ ہمیں update کرنے کی کوئی ضرورت نہیں لہذا ہم یہی دو fields میں جو information modify ہو سکتی ہے اسی کو ہم update کریں گے ہمارے record set یعنی table کے اندر امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر نہیں بھی تو آپ دیکھتے نہیں آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کے بعد rsupdate dot update لازمی ہے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے message box دینا ہے so do cmd dot do cmd dot beep message box کیا message box the selected record has successfully been updated ٹھیک ہے جی اور یہ آگیا comma vb information comma information یہ ویڈیو کچھ زیادہ لمبی نہیں ہوگی anyway امید کرتا ہوں آپ کچھ سیکھ رہے ہوں گے بور نہیں ہو رہے ہوں گے امید تو یہی ہے میری anyway اس کو ہم نے یہ record set remember جو record set آپ open کریں اس کو آپ نے close بھی کرنا ہے remember that اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہی update ہو جائے so یہ ساری کی ساری fields جیتنی میں یہ blank ہو جائے empty ہو جائے تاکہ ہم نیا record add کرنے کے لیے ready ہو جائے so اس کے لیے میں کیا کروں me dot class id dot value equals double quote me dot class name dot value equals double quote double quote me dot division dot value uh equals double quote double quote me dot status dot value equals double quote me dot updated on dot value equals double quote double quote so یہ ساری جو code ہیں اس سے کیا ہوگا یہ information یہ جو fields ہیں وہ blank ہو جائیں گے یا ابھی آپ کو میں ڈیمو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے i think ہمارا جو code ہے وہ پورا ہو چکا ہے سو کمپائل کیا سیو کیا کلوز کیا اب ہم جاتے ہیں جی فارم میں اور ہم کرتے ہیں already selected ہے سو ہم کرتے ہیں update for example میں class کے زیادہ اس کر دیتا ہوں تاکہ ہم ٹیسٹ کر سکے کہ بھائی ساب ہو رہا ہے اچھا ایک اور چیز میں یہ بھی چاہتا ہوں جو ہی میں update کروں یہ list box بھی automatically update ہو جانے چاہیے یعنی کہ اگر میں جو ہی update کروں تو یہ بھی ایسے بالکل update ہو جانے چاہیے سو اس کے لیے ایک چھوٹا سا code مجھے لگانا پڑے گا update میں جاتے ہیں dot 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 میں جاتے ہیں اور یہاں پہ آ کے ہمیں کیا کرنا ہے message box کے فوراں بات me dot list dot recury سو بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہیں ہم اس کو list box کو recury کر رہے ہیں یعنی کہ جیسے ایک طرح کا refresh جیسے ہم کہتے ہیں وہ ہے سو چلے دیکھتے ہیں اگر تمہارا code ٹھیک ہے تو یہ update ہو جانے چاہیے اور یہ جو class کا نام ہے وہ ادھر sss بھی آ جانے چاہیے اور یہ blank بھی ہو جانے چاہیے اس کے بعد سو لیٹس گو لیٹس ٹیسٹ update سو کیا کہتا ہے selected record has successfully been updated کیونکہ ہم نے جو code لگایا تھا وہ message box کے فوراں بات لگایا تھا تو دیکھتے ہیں کہ جو ہی میں ok پہ click کرتا ہوں اگر ہمارا code correct ہے سو یہ والا جو class یہ یہاں پہ بھی update ہو جانے چاہیے ok so let's go ahead and click ok and boom آپ دیکھ سکتے ہیں یہ update ہو گیا اور یہ بالکل blank ہو گیا تاکہ ہم نیا record enter کرنے لیے ready ہوں اب میں اس کو دوبارہ ٹھیک کر دیتا ہوں کیونکہ یہ class کے correct spelling نہیں ہے so update کیا ok کیا اور یہ دیکھے آپ update ہو چکا ہے اس طرح کام کرنا ہے وی بی کے ساتھ اب last آگیا وہ ہے delete کا delete کی پیچھے بھی وی بی کوڈ لگا لیتے so design delete کچھ سیکھ رہے ہیں کے نہیں سیکھ رہے ہیں اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو مجھے کومیٹس میں جائیں فورا دیلیٹ کا code لگانا ہے delete کا بھی بالکل سہی میں جس طرح آپ نے update کا لگ لیکن delete کے لیے آپ کو SQL statement کا استعمال کرنا پڑے گا so اس کے لیے ہم جاتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے یہ exactly یہ ہی والی information چاہیے اوکے یہ آگے یہ پہ اب یہ پہ مجھے declare کرنا ہے variable دو variable dim rs delete as record set اور دوسرا variable جو ہے وہ SQL as string کا استعمال کریں گے so dim rs SQL as as string کیونکہ یہ statement ہوگی delete statement کی اور یہ جو record set کو ہم استعمال کریں گے record تلاش کرنے کے لیے اور SQL کو استعمال کریں گے record code delete کرنے کے لیے سمجھ دیا na so یہ hybrid approach ہم use کریں گے anyway سب سے پہلے ہم declare کرتے ہیں dim rs delete equals تلاش کرنا na equals current db dot open record set double code double code اور double code double code کے درمیان ہم اس کا جو table کا نام ہے بولک classes d اور comma یاد نا کیا لکھنا یہاں پہ db open dynaset یہ لکھ رہے ہیں کیا ہوگی rs delete tim نہیں set rs delete آپ بھی سوچ رہیں گے یہ بندہ کیا کر رہے anyway کبھی کو بھی ہو جاتا ہے کام کام کے بعد آیا ہوں تو ہو جاتی ہے سی چھوٹ چھوٹی anyway اب ہم تلاش کرتے ہیں rs delete dot find first کیا find کرنا ہے record find کرو جس کا class id equals to what me dot class id dot value ٹھیک ہے یہاں پہ بھی کچھ error ہو گیا ہے rs delete dot dot find first okay emphasize 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 error anyway اب ہم نے تلاش کر لیا obviously ہمیں مل جائے گا کیونکہ record ہے تو ہم نے یہاں سے double click کر کے select کیا رہا so اس میں ہم true false میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے record locate کر لیا record locate جب ہو جائے گا تو ہم اس کو delete مار دیں گے so delete کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا sql statement ka استعمال کرنے so ہم کہیں do cmd dot run sql sql run کرو بھائی select statement sorry delete statement ka استعمال کریں delete hysteric everything from table ka na classes t where clause very very important where clause ka lagana bilkul na bholi yega nai to a gara where clause lagana bhol gega na to sara record a table mese delete ho jaya gaga so lazim hai que where clause ka istamal ker kia kia apne ek record delete kane sara nai kane is liye where clause ka istamal ho where class id equals double code double code emphys and emphys and or in dhoun ke dh ramiyán me dot class id dot value thik hai or in is is joh statement sql kia kia rap karna hai kaha pe rap karna hai do cmd dot set warnings equals for na equals ni vaisi ok ye apne laazmi lagana nai to apko aisi masla to nai ho ga agar ap nai lagayenge bas ye hai kai user ko dh tin message aeng ghe delete karne ki confirmation kia liye so leahaza warnings ko off kar rye jab apne warnings ko off kar liya yarni ke aap ka joh delete ho gaya record next kia ho ga do cmd dot sorry apne close karna hai ye jo variable upne use kiya tha table ko open karne ke liye so rs delete dot close thik hai aur ek or ka ham phe to karna hai apne aur wo ye hai ki message box dhe na do cmd dot beep message box the selected record has been deleted successfully ok alright comma vb information critical nia ho comma double code information ke ba us ke bad kya karna list box ko aap refresh kar lye recuity statement ke saad or yad anna ke ham na ye fields ko clear karna hai so us ke liye aap ko kya karna pade ga ye mai sari kya kya copy karna ta hon or edhar ake kya paste kya 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 کریٹ کیا اب دیکھیں کریٹ کے لیے ہمیں جس طرح ہم نے اپ ڈیٹ اور ڈیلیٹ کے لیے یہ کلیر کرنی ہے فیلڈ اسی طرح ہمیں کریٹ کے لیے بھی فیلڈ کلیر چاہیے سو ڈیزائن ویو میں جاتے ہیں ایڈ نیو بٹن ڈاٹ 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 یہاں پہ آکے ایک تو نمبر ون می ڈاٹ لسٹ ڈاٹ رکھیوری اور یہاں پہ یہ ہم پیس کر دیتے ہیں تاکہ یہ جو فیلڈ ہیں یہ کلیر ہو جائیں ٹی بگ کراس فارم ویو نیا رکورڈ کریٹ کرتے ہیں یہ تو ہمارا ہو گیا تھا کیا بھائی سنٹیکس ایرر اچھا ٹھیک ہے ابھی دیکھتے ہیں وہ کوئی ایرر نہیں تھا باید ہوئے don't be stressed سیونت کلاس سائنس اوکی یہ ہو گیا رکورڈ کریٹ بلکل صحیح کام کر رہے اپ ڈیٹ کرتے ہیں اوکی بلکل صحیح کام کر رہے اوکی پرفیکٹ ام سو ہم یہ یہ آپ نے دیکھ لیا میں نے ڈیلیٹ بھی کیا رکورڈ میں نے ڈیلیٹ بھی کیا سو لٹس ایس کو ڈیبل کلک کرتے ہیں اس کام کرتے ہیں ڈیلیٹ اور یہ ہو گیا ڈیلیٹ ٹھیک ہے جی چاہیے کہ واقعی یہ ڈیلیٹ ہوا ہے کہ ایسی یہ کچھ میجک کیا ہے تو واقعی ڈیلیٹ ہو چکا ہے سیونت کلاس نہیں ہے تو ہم سیونت کلاس کو دوبارہ کریٹ کر لیتے ہیں اگر نہیں ہے تو سو سیونت کلاس سائز سکا ہم نے کیا اور یہ ہمارا ہو گیا کریٹ اینیوی تو یہ تھا آج کا ٹیٹوریل آئینو آئینو تھوڑا تھوڑا تا لمبا ہو گیا بٹ یہ چیز ساری چیزیں کرنی پڑتے ہیں دکھانی پڑتے ہیں آپ کو بھی کرنی پڑیں گے اگر آپ نے واقعی مارکس آف ایکسس سیکھنا ہے تو سو امیر کا تو آپ نے کچھ سیکھا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گے تو لائک ضرور کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کر تو وہ بھی کر لیں بیل کا آئیکن ہٹ کر لیں تاکہ آپ کو نوٹفکیشن رہ لیں جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اینیوے بہت شکریہ thank you very much ملتی آگلی ویڈیو میں تب تک بائی بائی